دوستو آج میں آپ کو اپنی ہاریا شائع شدہ دو کتابوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا ان میں سے ایک کتاب ہے سرمایہ داری اور سوشلزم یہ سوشلزم اور سرمایہ داری ایسے موضوع آتی ہیں جن کا ہمیں روز برڑا کی زندگی میں واسطہ پڑھتا ہے اس لیے ان کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے مثلا سرمایہ داری کئی مراہل سے گزری ہے اس کو پہلے برہدے میں ہم کہتے ہیں کمشل کیپیٹالزم کمشل کیپیٹالزم میں یہ ہوتا تھا کہ تازر سستی چیز جو ہے ایک مارکٹ سے خرید کر مہنگی داموں دوسری مارکٹ میں فروف کر دیا کرتے تھے اس کو کمشل کیپیٹالزم جتے تھا وہ کہتے ہیں لیکن جب بعد میں سنتی انقلاب آیا تو سنتی کیپیٹالزم ہوا سنتی کیپیٹالزم ایفیکٹیوں نے جب زیادہ تعداد میں اشیاء کی پیداوار جو ہے وہ شروع کی تو اب یہ تھا کہ ان کی اپنے ہوم مارکٹ کے اندر اتنی مانگ نہیں تھی اس وجہ سے انہوں نے زیادہ پیداوار کو دوسرے ملکوں میں فروف کے لیے وہاں مندیاں جو ہے وہ تلاش کی تاکہ اپنا مال وہاں فروف کریں اور اس کے ساتھ یہ ساتھ دوسرے ملکوں سے خام مال پی لے کر آئیں تاکہ اپنی اشیاء تیار کر سکیں اور تیسرا جو ہے کیپیٹالزم کی شکل وہ فائننشل کیپیٹالزم ہے جو موجودہ زمانے میں آج کل بڑی کارپوریشنز جو ہیں وہ بنتی ہیں اور وہ سرمایہ اکھٹا کر کے اور اس کو انویس کرتی ہیں اور اس طرح سے تجارت کرتی ہیں اس کے مقامے میں سوشلزم بھی کئی مرزوں سے گزرا ہے ابتدائی سوشلزم کو یوٹوپیائی سوشلزم کہتے ہیں کیونکہ یوٹوپیائی اس لیے تھا کہ اس کی کوئی عملی شکل میں کہیں نافذ نہیں ہوا تھا رابرٹ اوون ایک شخصتات جس نے ایک فیکٹری بنائی تھی اور اس فیکٹری میں اس نے مزدوروں کو زیادہ کنخائیں دی تھی زیادہ سہودتیں دی تھی ان کے بچوں کے لیے سکول بھی کھونے تھے لیکن اس کی جو فیکٹری کا یہ موڈل تھا اس کو کسی نے قبول نہیں کیا دوسر شخص جتا وہ اس سے انسائموں تھا جس کا کہنے یہ تھا کہ جتنے ضربکار لوگ ہیں یعنی جو فاننشل اس کے اندر مائر ہیں ٹیکنو کریٹس ہیں ان کو حکومت کرنی چاہیے چوتہ تیسر شہ جتا فیورر تھا اس کا کہنے یہ تھا کہ ایک ہزار لوگ کے مشتمل ایک آبادی کے اندر ان کو رہنا چاہیے اور آپس میں ان کو کوپریشن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے لیکن ان کے مقابلے میں مارس نے ایک سائنٹیفک سوشلزم جو ہے اس کو پیدا کیا تو جہاں تک سرمایت داری کو ہم دیکھتے ہیں تو سرمایت داری کو دیکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایڈم اسمیت کی کتاب ویلت آف نیشن کا مطابع کرنا ہوگا کیونکہ ویلت آف نیشن میں اس نے یہ بتایا ہے کہ مارکیٹ جو ہے اس کو آزاد ہونا چاہیے ریاست کا اس میں کوئی امن تخل نہیں ہونا چاہیے اور اگر سپلائی اور ڈیوانڈ میں اگر بیلنس ہوگا تو مجھے کہ مارکیٹ میں چیزیں بھی سستی ہوں گی لہذا وہ کہتا ہے کہ مارکیٹ کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے یہ ایڈم اسمیت کا مشورت تھا دوسرا ایڈم اسمیت کا یہ کہنا تھا وہ یہ کہتا تھا ڈیویجن آف لیبر کہ لیبر کا ڈیویجن ہونا چاہیے ایک آدمی اگر ایک پین جو ہے وہ پورے دن میں بنائے گا تو دس سے بھیس پینوں سے زیادہ نہیں بنائے گا لیکن اگر وہی پینیں دس یا پندرہ آدمی مل کر بنائیں گے تو دس ہزار تک بنا سکتے ہیں تو ڈیویجن آف لیبر جو ہے وہ کام کی رفتار کو پیز کر دے گی چنانچہ ایڈم اسمیت کی یہ کتاب فیر تفنیشن ایک طرح سے سرمایہ داری کی بائبل جتا وہ ہوا ہے سرمایہ داری کے اوپر آگے چل کر خاصوں سے سنتی انقلاب کے بعد اور زیادہ مطلب کے کام ہوا ہے خاصوں سے جرمنوں نے مدرکی سلسلے میں کافی کام کیا ہے جرمنوں میں میکس ریبر کتاب ہے پروٹیسن ایڈکس ان کیپیٹلیزم وہ یہ کہتا ہے کہ پروٹیسن کی جو اخلاقیات ہیں خاصوں سے کیلمنیزم کی جس کے اندر ایمانداری ہے محنت ہے تو یہ اس نے ایک خاص قسم کا سمجھے کے سہنیت پیدا کی ہے اور جس کی وجہ سے وہ جو پیداوار انہوں نے کی ہے کپیٹل کی اس پیداوار کے اندر اضافہ ہوا ہے وہ سرمایہ داری کو ترقی ہوئی ہے پھر دوسرے اور بھی جرمن سمجھے کے معیشت کے لوگ ہیں جنہوں نے خاصوں سے اس موضوع کے اوپر بحث کیا ہے چنانچہ جو فاشزم کے زمانے میں اس کی اوپر خاصوں سے فاشزم مختلف نظر سے بھی سرمایہ داری کی اوپر بحث کی گئی کہ کتنا ریاست کو کنٹرول کرنا چاہیے اور کتنا مندی کو آزاد چھوڑنا چاہیے اسی طریقے سے آگے چل کر جمہوریت اور کیپیٹلزم کا بھی تصور اترائے کہ جمہوریت میں بھی کیپیٹلزم کو کتنی آزادی ہونی چاہیے اور کتنی اس کے اوپر قید اور اس کے اوپر پابندیاں جو ہیں وہ ہونی چاہیے سوشلزم کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو مارس کا سوشلزم ہے مارس اور انگیز نے خاصوں سے مارس نے داس کے پچال دکھی اور مارس اور انگیز نے دونوں نے مل کر کمیونیس میں نیفیسٹو دکھا اس میں انہوں نے بوجوہ طفقے کی بہت داریف کی ہے کہ بوجوہ طفقے نے اپنی سرمایہ داری کی وجہ سے اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک کہنا یہ ہے کہ سرمایہ داری نے سارے لوگوں کو اپنی قید میں دے لیا ہے سرمایہ دار کے پاس ساری دونک آ گئی ہے اور طفقہ کی تخیم اور زیادہ گیری ہو گئی ہے امیر و قریب پہ درمیان اور زیادہ فرق پیدا ہو گیا ہے پھر اس کے بعد دینین آیا ہے دینین نے بھی پھر مارس کی اس تحریک کو اس نے عملی طور پر پارٹی بنا کے جسو بادشارک پارٹی تھی وہ بنا کے اس نے ریولوشن لے کے آیا ہے اس ریولوشن کا جو انیس سسترہ میں روس کے اندر آیا تھا اس ریولوشن نے وہاں پر قرآنی نظام کو بدل کر ایک نئے نظام کا نفاظ رہی وہ کیا ہے یہاں پر میں آپ سے یہ تذکرہ بھی کروں کہ کارل مارس نے جب تاز کے پیچھا دکھی ہے تو وہ حالانکہ پی ایس ڈی تھا بردین یونیورسی کا اور بہت ہی سہین آدمی تھا بہت پڑا رکھا تھا لیکن اس نے اپنی پوری سندگی جو تھی وہ اس کام پر خرچ کر دی کہ سرمایہ داری کو کس طریقے سے سمجھنا چاہیے اس کی جڑکوں اور کس طریقے سے اس کو دور کرنا چاہیے تاکہ ایک عام آدمی کو فائدہ ہو یہ بات ہے کہ وہ لندن میں مقیم تھا مولیشیہ کی گومن نے اپنے ایک مخبر کو بھیجا کہ ذرا کارل مارس کی کچھ خبر دے کر آؤ جب وہ لندن آیا ہے اور کارل مارس سے ملنے گیا ہے تو اس نے بعد میں اپنا تحصول لکھا کہ کارل مارس لندن کے ایک بہت ہی نشلے درجے کے مہندے میں دو قبروں کے مکان میں رہتا ہے اس کے گھر میں کوئی فرنیجر نہیں ہے اس کی کتابیں جو ہیں دیوار کے سہرے کھڑی ہیں اخبارات مڑے ہوئے ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں وہ خود بھی ایک میرا کچھلہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور اب اس کی عمر پہ پیدالیس سال کی ہو گئی ہے صحت اچھی ہے اس کی آنکھوں میں ابھی بھی بلا کی چمک ہے لیکن اس کے ارادے جو ہیں بڑے پرازم ہیں اور وہ اپنے کام میں جتا ہوا ہے اور وہ یہاں تک تھا کہ اس قربت کی حالت میں بھی ایک مطلبہ یہاں تک تھا کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں تھا تو اس نے اپنے کپڑے اور اپنے جوتے جو ہیں وہ رہن رکھ دیئے تاکہ کم اس کا میکنہ کھانے کو مل جائے اور ایک مطلبہ جب بہت زیادہ بیروزگاری ہوئی تو اس نے بیٹی شریلے میں گلرکی کے لیے اس نے اپلائی کیا لیکن جب گلرکی کا امتحان ہوا تو اس کو فیل کر دیا گیا کیونکہ اس کا رسم و قد یا اس کی ہینڈ رائجنگ بہت خراب تھی لیکن اس نے اس قربت کی حالت میں بھی مطلبہ کہ وہ اس بات کر رہا کہ میں کسی طریقے سے سرمایہ داری کی جو گرائی ہے اس کو میں دریافت کر کے لوگوں کو بتاؤں تاکہ لوگ جو ہیں اس کو سمجھ کے انقلاب لے کر آئیں اور وہ اس میں بہت حد تک کامیاب ہوا چونکہ ماس کے ان اور انگلز بھی اس کے ساتھ شامل تھا ان کے نظریات کی بنیاد پر نہ صرف انیس سو سترہ بھی روس کے انقلاب آیا بلکہ انیس سو انیچ سو انیچاس کے اندر چین کے اندر بھی انقلاب آیا چینی انقلاب بیمارکسی انقلاب تھا جنہوں نے دنیا کو بدل ڈالا اور آج بھی جب ہم سرمایہ داری اور سوشلزم کی بات کرتے ہیں تو ہم طبقاتی جد و جہد کو نہیں بھولتے ہم امیر و قریب کے درمیان جو فرق ہے اس کو نہیں بھولتے اور ہم یہ نہیں بھولتے کہ اس فرق کو ایک ہی صورت میں دور کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ طبقاتی فرق کو ختم کیا جائے اور غریب کو بھی اتنا ہی حق دیا جائے زندہ رہنے کا جتنا کہ حق امیر کو ہے یہ سوشلزم کا دیا ہوا مطلب ہے کہ آئیڈیالوجی ہے جو ہم سب کے لیے ایک روشنی کی ہدایت ہے مطلب ہے